ہمارے ساتھ اس وقت میمان ہیں ڈاکٹر عبدالعزیز قریشی صاحب جو اسمبلی ہلکہ سنکوٹ ہاری علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کریں گے سیاسی ماحول پر کیونکہ اس وقت سیاسی لوگ میدانوں میں اتر چکے ہیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کن وجوہات کے اوپر جو ہے وہ لوگ آگے نظریات رکھتے ہیں ووٹ دینے کے لیے اس سب کے اوپر جو ہے وہ چرچہ کی جائے گی اس سے قبل جو سیاست رہی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے تبادلہ خیال کریں گے اور ساتھ میں جب دوزار چودہ میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے ان کو بھی جو ہے وہ زیرے غور لائیں گے اور ساتھ میں جمہو کشمیر میں مرکز کے زیرے انتظام جمہو کشمیر میں کیا کچھ تبدیلیاں رہی لوگوں میں کس طرح کی جو ہے چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں ان کے اوپر بھی تبصرہ کریں گے اور ساتھ میں ڈی ڈی سی انتخابات کے اوپر بھی زیرے غور جو ہے وہ اس معاملے کو لائیں گے ڈاک صاحب وقت دینے کے لیے شکریہ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو اسمبلی انتخابات ہیں اور دوزار چودہ کے بعد جو سپریم کورٹ ہے اس کی جانب سے ڈیریکشنز اور اب جو ہے وہ پچیس سپتمبر کو انتخابات ہو رہے ہیں شکریہ جناب گزارش کروں گا کہ دوزار چودہ کا ذکر کیا آپ نے دوزار چودہ کی الیکشن میں جیسا کہ ہمارے ہمارے ہم حکومت بنی بنی اور کچھ حرصہ وہ چلی چلنے کے بعد مرکز کی طرف سے مختلف قسم کے ہماری ریاست کے لیے جو کچھ بنایا گیا وہ سب کے سامنے ہے مجھے اس پہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بیس نہ کروں پھر ہماری جو ہے حکومت ختم ہو گئی ختم ہو جانے کے بعد پھر کافی عرصہ ہماری ریاست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے یار و مددگار اور بغیر کسی وارث کے یہ چلتی رہی اس کے بعد پھر ڈی ڈی سی الیکشن ہوئے ڈی ڈی سی الیکشن میں یہاں کی یہ سیٹ ریزرو تھی یہاں یہ ریزرویشن تھی یہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ جو گجر کمیونٹی یا ایس ٹی کے لیے یہ ریزرو تھی اور دوسرا کوئی آدمی پہاڑی یا ادرس کا کوئی آدمی یہاں سے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتا تھا یعنی کہ آپ پہاڑی کمنٹیس سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے لوگ نہیں دیکھ کر رہے ہیں جی جی ہم پہاڑی اس میں ہم او بی سی سے تعلق رکھتے ہیں بیسیکلی ہم او بی سی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ادرس ایس ٹی کے کو چھوڑ کے باقی ادرس کا کوئی بندہ بھی یہاں سے کانٹیسٹ الیکشن نہیں کر سکتا تھا اس سلسلے میں یہاں پہ سرے فیرس دو کنڈیڈیٹ آئے تھے سورن کورٹ اے سے چودری محمد اکرم صاحب اور چودری شاہ نواز صاحب جو ہمارے بالکل پڑوسی ہیں اور ہمارے گار اور ان کے گار ہمارے ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں بلکہ ہماری زمین نے جو ہیں یہ ان کے بننے جو ہیں وہ ملتے ہیں اچھا قریش صاحب آپ نے یہ کہا کہ جب ادرس انتخابات ہوئے دونوں لوگ جو اکرم چودری صاحب شاہ نواز چودری صاحب جو ینگ لیڈر ہیں وہ بھی جو ہے وہ میدان میں آئے مجھے بتائے کہ شاہ نواز چودری صاحب جو کامیاب ہوئے لوگوں نے اکرم چودری کو ایکسپٹ کیوں نہیں کیے وہ میں گزارش یہ کروں کہ شاہ نواز صاحب کو جو ووٹ ملے ایکسپٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہاں پہ وہ لسانہ بلاک اور سون کورٹ بلاک کا ہلکا سا وہ اثر پڑا لیکن اس سے ہٹ کے جو اہم چیز رہی وہ یہ رہی کہ اس وقت جب ہمارا بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا تو پہاڑی لوگوں نے پہاڑی لوگوں کو ڈائریکشن یہ دی گئی کہ آپ چودری اکرم کے مقابلے میں چودری شاہ نواز کو ووٹ دے دیجئے جبکہ چودری شاہ نواز کے میرے خیال سے اتنے ووٹ نہیں تھے شاہ نواز صاحب نئے نئے ہاں جو ہے میدان میں آئے تھے یہ ڈائریکشن کس کی جانب سے دی گئی یہ ڈائریکشن مطلب پہاڑی لیڈروں کی طرف سے دی گئی تھی کہ شاہ نواز چودری کو جو ہے وہ کامیاب کار دیا جائے حقیقت میں جو حقیقت ہے اس سے ہم سیاست سے بلکل ہٹ کے بلکل ملہ حقیقت کو بیان کریں لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہے ہوئی لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جو نظریات ہوتے ہیں کہ جنابہ ینگ لیڈر آئے گا یا کوئی اور جس کو بھی بورٹ دیا جاتے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تی بی اداروں کی سوالت بہتر سولیات وہاں پہ ہوں بہتر ہوں آہ انفرسٹرکچرز ہو سڑکو کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو لیکن آہ اس میں جب یہ تین چار سال کا یہ عرصہ گزرا ہے تو اس میں کس طرح کی تبدیلی نوجوان کو بورٹ دیکھی بھی دیکھئے یہ اگر یہ آپ جو ہے ایک معاینہ کر سکتے ہیں اور ایک سروے کر سکتے ہیں اور آپ روڑوں کی اور گاؤں کی اور وہ سارے اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہاں تین سال میں کیا ہوا مثال کے طور پہ ہماری ایک روڑ ہے جو عیدگاہ سے سفیدہ ہوتے ہوئے وایا سفیدہ گڑنگ چودرییاں اور وہ پیچھے رجاڑے تک جاتی ہے اس کی جو آرت کٹنگ ہوئی وہ چودری محمد اکرم صاحب اس وقت امیلے ہوا کرتے تھے ان کے فنڈ سے وہ پیسہ ریلیز ہوا اور ٹھیکے داروں نے اس روڑ کو نکالا اس کے بعد پھر وہ مطلب وہ کسی خاتے میں پڑھی تو اس کے بعد آج کل بھی اس پہ کام چل رہا ہے لیکن وہ روڑ جو ہے وہ چودری محمد اکرم صاحب کے فنڈ سے وہ پیسے آئے تھے اور اس میں وہ روڑ بنی تھی اس چار سال میں تو مکمل انہوں نے اپنے وقت میں کیوں نہیں کیا مکمل وہ پیریٹ ختم ہو گیا تھا اسمبلی ختم ہو گئی تھی حکومت ختم ہو گئی تھی جی تو پھر وہ ان کے پاس رہا ہی نہیں کچھ ان چار سالوں کا ذکر ان چار سالوں میں ہمارے ہاں مجھے تو کچھ وہاں دیکھنے میں ملا نہیں ہے اچھا مجھے اس وقت بتائے کیونکہ آپ پہاڑی کمنیٹی سے تلق لگتے ہیں اس وقت پہاڑی کمنیٹی کے لیڈر بھی جو ہے وہ سامنے ہیں گجر کمنیٹی کے سامنے ہیں لیکن ترجیحات لوگوں کی کن وجوہات کو لے کے لیڈر پہ رہی گی ترقی کے نام پہ رہے گی اور ہمیں بھی چاہیے یہ کہ ہم ذات پات سے اٹھ کر اور اس ساری سیاست سے اٹھ کے ہم جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر کو چون لیں اچھے لیڈر کو چون لیں مثال کے طور پہ ایک نعرہ لگتا ہے نوجوان لیڈر اچھی بات ہے یہ نوجوانوں نے انقلاب لایا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن سیاست میں میں گزارش کروں کہ سیاسی شعور رکھنے والا آدمی ہونا چاہیے جس کو سیاسی شعور ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہے نوجوان لیڈر سے اس لیے کہ ہم نے میں اگر ایک بات کہوں تو یہ کوئی غلط نہ ہو جائے کہ کوئی کشتی تو کروانی نہیں کوئی بدھ کر تو اٹھوانا نہیں کہ طاقتوار اور جو ہے مطلب اس طرح کا نوجوان لیڈر ہو سیاست کرنے کے لیے میرے خیال سے سینئر آدمی کو جو ہے وہ سیاست دینے چاہیے آپ کی بات سے میں میں متفق ہوں لیکن جہاں پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں میں ان کے متعلق بات کروں گا شانواز چودری ایک جنہوں نے بڑا لوہا وہ جو دلی کے اندر ملوایا ان کی کیا شعور نہیں لگ رہا ہے آپ دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے کمپین کی جی سٹیٹ میں وہاں پہ وہاں پہ کچھ حاصل نہیں ہوا وہاں پہ حکومت ہی نہیں بنی تو پھر اس کا مطلب کہ سیاست ایک الگ چیز ہے اور کسی کے ساتھ مخصوص رشتے ہو کر تعلق ہو کر تو وہاں پہ جو ہے اس کے ذریعے بڑا بننا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے اچھا اس سے قبل جب ڈی ڈی سی الیکشن ہوئے آپ نے ووٹ دیئے آپ نے جتنے بھی لیڈر تھے ڈائریکشن پہ دیا جیسے بھی دیئے اسمبلی الیکشن اور ڈی ڈی سی الیکشن کو کس نظریعے سے دیکھتے ہیں ان میں فرق کیا ہو میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ وہاں پہ جب ووٹ ہمارا ووٹ جو ہے پہاڑی ووٹ ان کو پڑ گیا اب آج کے اس مطلب کرنٹ سچویشن میں بخاری صاحب کے آنے سے یا پہاڑی لیڈر کے آنے سے چونکہ اب ریزرویشن ختم ہو گئی اب سارے لوہیں جو ہے وہ کنٹسٹ کریں گے الیکشن کو اس سلسلے میں جو پہاڑی ووٹ تھا وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ریٹرن ہو گیا بخاری صاحب کی طرف یا سوہل ملک کی طرف یا پہاڑی لیڈر کی طرف اب یہاں پہ جو ہے شاہ نواز صاحب کے پاس اسی اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ چونکہ میں کھل کے کہوں تو یہاں پہ جو ہے ہم کہتے ہیں اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس سالات سے اٹھ کے ہمیں ووٹ دینا چاہیے لیکن پھر ذہنی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دو گروپوں میں بٹ جاتے ہیں اب اس میں جو ہے جب پہاڑی ووٹ جو ہے وہ واپس ہوا پہاڑی لیڈروں کی طرف تو فطرتا جو ایس ٹی یا گجر ووٹ تھا وہ یک دم ایک طرف ہو گیا کہ یار ہمارا گیا بندہ تو لہٰذا ہمیں جو ہے ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے تو میں اس حالت میں آج اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے آپ کی باتوں سے یہ چلک رہا ہے کہ ڈیڈی سی انتخابات میں پہاڑی کمنیٹی نے شہنواز چودری کو ووٹ دیا جی یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ شہنواز چودری کے ساتھ گجر کمنیٹی کے لوگ نہیں ہیں گجر کمنیٹی کے لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں بہت کم لوگ ہیں وجہ کیا ہے بنسبت اس کے کہ چودری محمد اکرم صاحب کا ایک گرانہ پرانا جو ہے وہ سیاست کرتا چلا آ رہا ہے اور ان لوگوں کا ایک سبجیکٹ ہے سیاست کرنا اور انہوں نے لوگوں کے مطلب کام کیے ہیں جو کہ کہتے ہیں نا ستر سال کا جو ہے وہ گردان رٹی ہوئی ہے کہ ستر سال میں کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا ایسا کچھ نہیں ہے ستر سال میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ہماری مطلب جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں یہ دو سال میں تین سال میں تو نہیں نہیں ہوئے یہ سارے اسی ستر سال میں ہوئے ہیں جی تو ظاہر ہے لوگ ان سے ملے جڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان ساری چیزوں کو ذہن میں راک کے ووٹ کریں گے سرکار نے پہاڑی کمنیٹی کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو نظر انداز کیوں کر رہے گا دیکھئے ایک چیز کو دے کر اگر دس چیزیں لے لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک چیز سے وہ دس چیزیں ہمارے پاس رہنی چاہیے وہ دس چیزیں کون سی آپ جن کا دکھ ہے آپ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے آپ جو ہے وہ پورے ملک کا جو ہے وہ سروے کر سکتے ہیں ہم ہر دن ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم ہر دن سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں تو ان حالات سے تو ظاہر آرادمی جو ہے وہ پریشان ہے اور مجبور ہے تین سو ستر کا جو فیصلہ اس وقت لیا گیا تھا اس سے آپ کتنے خوش دیکھئے فیلال تو ہم جو ہے میں یہ تین سو ستر کے توڑنے پہ اس وقت نہ ہم کام کر رہے ہیں ہم جو ووٹ مانگ رہے ہیں لوگوں سے چودری محمد اکرم صاحب کے بارے میں کمپین کر رہے ہیں ہم نہ تو تین سو ستر کے توڑنے کو لے کے کر رہے ہیں اور نہ اسے واپس کرنے کا ایک جھوٹا موٹا پروپگنڈا کر کے ہم ووٹ لے رہے ہیں ہم سیدھا سادھا ڈیویلپمنٹ پہ جو ہے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں ڈیویلپمنٹ انہوں نے کی ہے اور آئندہ بھی یہ کریں گے اس نام پہ ہم بہت مانگ رہے ہیں دو سے ڈائی سال کا ٹینر جو ہے وہ چودری اکرم صاحب کا اپنے ذکر کیا ان کا رہا ہے تو وہ ٹینر کس طرح کا اور عوام کے بیچ میں کیا آہ عوام سوال کر رہی ہے یا جواب آپ کو دینا پڑ رہا ہے سوال کر رہی ہے عوام اور ہم جواب دے بھی رہے ہیں ڈائی سال میں جو کچھ ہو سکتا ہے انسان سے وہ انہوں نے بہتر طریقے سے کیا ہے بہتر طریقے سے کیا لگتا نہیں ہے کہ ایک طرف آہ الائنس کا کنڈیٹ ہے آہ شہرباز چودری وہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کا کنڈیٹ اور اس کا اثر جو ہے وہ پڑ سکتا ہے آپ پر نہیں الائنس کا کچھ نہیں ہے الائنس یہاں کچھ نہیں ہے zero الائنس سارے لوگ دیکھئے شخصیت کو بھی تو دیکھتے ہیں نا لوگ خالی کس شخصیت کی آپ بات ہیں الائنس کو نہیں دیکھ کس شخصیت کے آپ بات ہیں وہ آدمی کے جن کا جن جو جن کے تعلقات ہیں لوگوں سے اور جو لوگوں کے ساتھ مل جل رہا ہے اور لوگوں کے دل جیت رہا ہے لوگ بندے کو بھی دیکھیں گے اللائنس کو نہیں دیکھیں اللائنس کو نہیں دیکھیں اللائنس کو نہیں دیکھیں آپ ضربے کر کے دیکھیں اچھا پہاڑی لیڈر کا زیادہ تر روجان جو ہے وہ گدر رہے اس وقت پہاڑی کمیونیٹی کا مصلہ یہ ہے کہ چوہدری محمد اکرم صاحب کے ساتھ آج بھی پہاڑی جو ووٹڈ ہیں وہ بارہ سے پندرہ ہزار ووٹ آج بھی جڑے ہوئے ہیں چوہدری محمد اکرم کے ساتھ وجہ کیا ہے بس اس کے اس کا لوگوں کے ساتھ اس کا جو تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ اور اس کی development جو ہے ترقی ہے آخر آدمی کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو ضرور اس کی کوئی نہ کوئی چیز وہ دیکھتا ہے اچھی لگتی ہے تب جڑتا ہے چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے اپنے علاقہ کی بھی بات کی ہے اس سے قبل سیاست کی بھی بات کی ہے جو ترکیاتی کام ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر سانے کی ہے اور وہیں انہوں نے یہ نوجوان کی بھی بات کی ہے کہ نوجوانوں کو بھی ہم نے وقت دیا ہے برحال ان کا صاف اشارہ جو ہے وہ اس وقت چوہدری اکرم لسانوی کی جانب جہو جا رہا ہے اور کئی نہ کئی حمایت بھی واہی پہ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کمیٹر باکس میں رائز روڑی